اسلام علیکم سٹورنٹس میرا نام ہے محمد اکمل اور میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر سٹورنٹس آج ہم کرنے جا رہے ہیں جنرل نمبر سات مادہ کی خصوصیات کی دو مثالیں مثال نمبر سات اشاریہ پانچ اور سات اشاریہ چھے چلیے ان کو حل کرنے کے لیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف جی تو سٹورنٹس اس سے پہلے ہم اچھال کی فورس کے بارے میں اور تیرنے کے اصول کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ اچھال کی فورس کیا ہوتی ہے ہم نے ارشمیدس کا قانون پڑھا اور اس میں دیکھا کہ جب ہم کسی مائے کے اندر کسی جسم کو ڈبونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جسم اس کو اوپر اٹھائے گا یعنی کہ وہ نیچے سے فورس لگائے گا جسے ہم اچھال کی فورس کہتے ہیں اس کے بعد سٹورنٹس ہم نے پڑھا کہ تیرنے کا اصول کیا ہوتا ہے تیرنے کے اصول میں ہم نے پڑھا کہ اگر کسی چیز کو ہم تیرانا چاہ رہے ہیں تو جتنا وزن اس چیز کا ہے اس جسم کا ہے اتنے مساوی وزن کا جو مائے ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹنا چاہیے یعنی کہ اتنے مساوی وزن کا جو پانی ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹنا چاہیے سٹورنٹس اب ہم اس سے متعلق دو مثالے کریں گے اور ان کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس ہے مثال نمبر سات شریعہ پانچ ایک خالی میٹرولوجیکل گبھارے کا وزن اسی نیوٹن ہے اس میں دس میٹر کیوب ہائیڈروجن گیس بری جاتی ہے بتائیے یہ گبھارہ اپنے وزن کے علاوہ زیادہ سے زیادہ اور کتنا وزن اٹھا سکتا ہے سٹورنٹس یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے پاس ایک گبھارہ صرف گبھارے کا وزن اسی نیوٹن ہے اور اس میں ہم نے ہائیڈروجن گیس بری ہے جس کا والیو ہمیں دس دیا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ مزید کتنا وزن اور اٹھا سکتا ہے اور ہمیں دی گئی ہے ہائیڈروجن کی دینسٹی اور ہوا کی دینسٹی سٹورنٹس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا ڈیٹا دیا گیا ہے سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے گبھارے کا وزن اسی نیوٹن ہم نے گبھارے کے وزن کو و کہا وہ کتنا ہے اسی نیوٹن سٹورنٹس اس کے بعد ہمیں ہائیڈروجن گیس کا والیم دیا گیا ہے ہم اسے کہتے ہیں وہ کتنا ہے دس مکب میٹر اس کے بعد ہمیں کیا دیا گیا ہے ہائیڈروجن کی دینسٹی ہے اور ہوا کی دینسٹی ہے ہائیڈروجن کی دینسٹی سٹورنٹس فرس کیجئے اسے ہم رو ون کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کتنی ہے زیرو اشاریہ زیرو نو کلو گرام فی مکب میٹر اس کے بعد ہمیں دی گئی ہے ہوا کی دینسٹی اسے ہم نے کہہ دیا رو 2 وہ کتنی ہے ایک اشاریہ 3 کلو گرام فی مکب میٹر جی تو سٹورنٹس اب ہم نے معلوم کیا کرنا ہے گبھارے کے اندر گیس بری گی ہائیڈروجن گیس اس کا والیم ہمیں بتا دیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ وہ اپنے اور اس گیس کے وزن کے علاوہ اور مزید کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں تو سٹورنٹس سب سے پہلے ہم ہائیڈروجن گیس کا وزن معلوم کرتے ہیں کہ وہ کتنا ہوگا چلیئے ہم معلوم کرتے ہیں ہائیڈروجن گیس کا وزن سٹورنٹس ہم نے ہائیڈروجن گیس کے والیم کو وی کہا تھا یہاں پہ ہم ہائیڈروجن گیس کے وزن کو و1 کہیں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا رو وی جی سٹورنٹس اب یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے ہائیڈروجن کی جو ڈینسٹی تھی اسے رو ون کہا تھا لہذا ہم اسے رو ون کہیں گے اور یہاں پہ یہ جو والیم ہے یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن گیس کا والیم ہے یہ جو جی ہے یہ گریپٹی کی قیمت ہے جی تو سٹورنٹس اگر ہم قیمتوں کا اندراج کریں تو رو ون کی ویلیو ہمیں کیا دی گئی ہے 0.09 اس کے بعد ہمیں والیم کیا دی گئے ہے 10 اور جی کی قیمت ہوتی ہے 10 یہ ہمارے پاس بن جائے گا نو نیوٹن جی تو سٹورنٹس یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن گیس کا وزن ہے نو نیوٹن اب ہم نے مزید کس کا وزن معلوم کرنا ہے اس اضافی وزن کو بھی معلوم کرنا ہے جو وہ گبارہ اٹھا سکتا ہے ہم کہتے ہیں اضافی وزن کس کے برابر ہے پاس کیجئے وزن وزن وہ سٹورنٹس ہم نے اب معلوم کرنا ہے اگر ہم دیکھیں تو جب گبارہ گبارے میں جب ہم ہوا بھریں گے وہ گبارہ اوپر اٹھے گا یعنی کہ وہ ہوا میں سے اوپر جائے گا تو سٹورنٹس وہ جو اچھال کی فورس ہوگی وہ کس کے برابر ہوگی اچھال کی فورس سٹورنٹس برابر ہوگی جتنا وہ جو ہمارے پاس ہوا ہے اس کا وزن سائیڈ پہ ہوگا جسٹورنٹس اچھال کی فورس ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ف کس کے برابر ہوگا رو وی جی کے اچھال کی فورس یہاں پہ ہمارے پاس جو ہوا کی ڈینسٹی ہے وہ رو ٹو ہے لہٰذا ہم کہیں گے یہاں پہ رو ٹو اور والیم یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ گبارے کا جو والیم ہے وہ دس مقب میٹر ہے یعنی کہ جتنا والیم گبارے کا ہے وہ اتنے ہی والیم کی ہوا کو ہٹائے گا جب وہ اتنے ہی والیم کی ہوا کو ہٹائے گا یہاں پہ والیم بھی وہی استعمال کریں گے اور جی کی قیمت کا ہمیں پہلے سے معلوم ہے سٹونٹس اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اف کیا ہو جائے گا رو ٹو کیا قیمت ہے ایک اشاریہ تین اس کے بعد ہمارے پاس جو وی کی ان کے والیم کی قیمت ہوا کی نہیں ہے دس اور جی کی قیمت بھی دس یہ جو سٹونٹس ہمارے پاس فورس کیا آجے گی ایک سو تیس نیوٹن یہ کون سی فورس ہے سٹونٹس یہ وہ اچھال کی فورس ہے ہمارے پاس سٹونٹس اگر ہم دیکھیں تو جتنے وزن کی ہوا پرے ہٹے گی اس کا مطلب ہے کہ اتنے ہی وزن جو ہے وہ گبارہ اٹھا سکتا ہے یعنی کہ دیکھئے ہمارے پاس یہاں پہ گبار ہے یہ اس نے اوپر کی طرف اٹھنے جب اوپر کی طرف اٹھے گا یہاں سے ہوا کو پرے ہٹائے گا اب جتنے وزن کی ہوا پرے ہٹے گی اس کا مطلب ہے کہ اچھال کی فورس اس کے برابر ہے جو ہم نے یہاں پہ دیکھا اب سٹونٹس ایک تو اس گبارے کا اپنا وزن ہے جسے ہم نے کہا و دوسرا اس گبارے کے اندر گیس کا وزن ہے جسے ہم نے وزنوں کو اٹھا کے گبارے نے اٹھنا ہے یعنی کہ جتنے وزن اس سارے کا ملے گا وہ کس کے برابر ہوگا اچھال کی فورس کے برابر یہ ہم پہلے لیکچرز میں پڑ چکے ہیں تو سٹونٹس یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس اس کے مطلب ہے کہ اچھال کی فورس کس کے برابر ہوگی و جو گبارے کا وزن ہے و جو ہائیڈروجن گیس کا وزن ہے و و اضافی وزن ہے جو کہ ہم گبارے کے ساتھ لگا رہے ہیں تو سٹونٹس ہم نے فورس جو ہے اچھال کی فورس وہ کتنی معلوم کی ایک سو تیس برابر ہے و ہمیں سٹونٹس دیا گیا ہے اسی نیوٹن اور و و ہم پہلے نکال چکے ہیں اور و ہم نے معلوم کرنا ہے سو یہاں پہ ہمارے پاس و کیا ہو جے گا ایک سو تیس یہ اسی نیوٹن مائنس نو نیوٹن یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا تالیس نیوٹن جیدو سٹونٹس ہم نے دیکھا کہ جب یہ گبارہ اوپر کی طرف اٹھے گا ایک اچھال کی فورس ہوگی جو کہ ایف کے برابر ہے اور جتنا وزن لے کے اٹھ رہے اتنے ہی وزن کی وہ ہوا کو سائیڈ پہ کر رہے اور ہوا کا وزن ہم نے کہا اچھال کی فورس کے برابر ہے تو ہم کہیں گے سارا وزن جو اٹھا کے لے کے جا رہے ہے وہ اچھال کی فورس ہے اٹھالیس نیوٹن کے جو سٹوڈنٹ اب ہم دوسری مثال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہمیں کہا گیا کہ ایک چالیس میٹر لمبا اور آٹھ میٹر چوڑا بجرا سٹوڈنٹ یہ سمندری جہاز کو کہتے ہیں جس کی دیواریں عمودی ہیں پانی میں تیرتا ہے مزید ایک لاکھ پچیس ہزار نیوٹن کارگو کے اضافے سے وہ کتنا ڈوبے گا سٹوڈنٹ یہاں پہ ایک سمندری جہاز ہے جو کہ پانی کے اوپر تیر رہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر مزید وزن ڈالا گیا یعنی ایک لاکھ پچیس ہزار نیوٹن کا وزن تو بتائیے وہ جو بجرہ ہے وہ مزید کتنا پانی کے اندر جائے گا سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہمیں کیا کیا قیمت دی گئی ہے ہمیں اس کے لمبائی دی گئی ہے بجرے کی ہم کہیں گے بجرے کی لمبائی برابر کس کے ہے چالیس میٹر اور اس کی چڑھائی وہ کس کے برابر ہے آٹھ میٹر کے سٹوڈنٹ یہاں سے ہم بجرے کا ایری کال سکتے اے کس کے برابر ہو جائے گا و into لینگ برابر ہے تین سو بیس مربع میٹر سویٹس یہ ہم نے اس کا ایری نکال لیا اب اس کے بعد ہمیں وزن دیا گیا ہے وہ کتنا ہے کارگو کا کارگو کا وزن ہم اسے کہتے ہیں و برابر ہے اور سویٹس ہمارے پاس جب پانی کی ڈینسٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس وہ برابر ہے ایک ہزار کلو گرام کی مکب میٹر ہمیں کہا گیا کہ ایک بجرہ ہے جس کیا لمبائی اور چڑھائی ہمیں دی گئی ہے اور وہ پانی کے اوپر تیر ہے اس میں مزید وزن ڈالا گیا ایک لاکھ پچیس ہزار نیوٹن کا ہم سے کہا گیا کہ وہ مزید کتنا پانی کے اندر جائے گا یعنی کہ اگر وہ پانی کی سطح پہ ہے یعنی پانی کی سطح کے تھوڑا اندر ہے تو اگر اس پہ ایک لاکھ پچیس ہزار نیوٹن کا وزن مزید ڈالا جائے تو وہ اور کتنا اندر چلا جائے گا سٹوڈنٹس یہاں پہ ایک بات سمجھے کہ تیرنے کے اصول کے مطابق ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو جسم کا وزن ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے وہ ہٹائے جانے والے مائے کے برابر تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اضافی وزن آئے گا یا جس ہم کہیں کارگو کا وزن وہ کس کے برابر ہوگا اچھال کی فورس کیونکہ سٹوڈنٹس بجرہ پہلے سے تیر رہے اس کے اوپر ہم نے مزید وزن ڈال ہے تو اس کا مطلب وہ مزید پانی اپنی جگہ سے ہٹائے گا تو جتنا پانی اپنی جگہ سے ہٹائے گا وہ اس وزن کے مساوی ہونا چاہیے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس جو اچھال کی فورس ہے وہ کس کے برابر آجے گی جو ہم نے اضافی کارگو کا وزن ڈال لیا تو ہمارے پاس جو اضافی کارگو کا وزن وہ کتنا ہے ایک لاکھ پچیس ہزار نیوٹن اور سٹوڈنٹس اچھال کی فورس ہمارے پاس کیا ہوتی ہے رو وی جی تو یہاں پہ اگر ہم قیمتوں کا اندراج کریں سٹوڈنٹس ڈینسٹی ایک ہزار اس کے بعد وولیم سٹوڈنٹس ہمیں نہیں معلوم یہاں پہ پہلے ہم وولیم معلوم کریں گے اور جی کی قیمت ہے دس سٹوڈنٹس یہاں پہ اگر ہم وی کی قیمت معلوم کریں تو وہ ہمارے پاس آئے گی سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس آجے گی 12.5 کیونکہ ہمارے پاس وولیم ہے تو وولیم کا ہمارے پاس یونٹ جو ہوتا ہے مرکب میٹر ہوتا سٹوڈنٹس یہ وہ وولیم ہے اب ہم نے معلوم کیا کرنا ہے وہ گہرائی معلوم کرنا جس میں بجرہ مزید ڈوبے گا تو سٹوڈنٹس یہاں پہ ہم دیکھیں تو وولیم ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو وولیم کیا ہوتا ہے ایریا اور ہائٹ کے سٹوڈنٹس اگر ہم کہیں گے جو ایچ ہے یہ وہ گہرائی ہے جس میں بجرہ مزید ڈوبے گا اور یہ ایریا کے ہے اس بجرے کا ایریا ہے اور یہ وولیم کیا ہے ہمارے پاس اس کا وولیم جو ہم پہلے سے معلوم کر چکے ہیں تو اس کے مطابق اگر ہم نے گہرائی نکال نہیں ہو تو ہمارے پاس ایچ برابر ہے و اوور اے کے سٹوڈنٹس ہم نے و معلوم کر چکے ہیں بارہ شریع پانچ ٹرکیو اور ایریا ہم یہاں پہ نکال چکے ہیں تین سو بیس مربع میٹر سٹوڈنٹس اب ہمارے پاس یہ کیا جگہ زیرو اشار میٹر اب ہمارے پاس اگر ہم نے اس کو سینٹی میٹر میں کرنا ہو تو ایچ ہمارے پاس کیا آجے گا چار سینٹی میٹر جیتو سٹوڈنٹس ہم نے مثال کو حل کر لیا جس کے مطابق جو بجرہ مزید ڈوبے گا اس پانی کے اندر اس کی جو گہرائی ہوگی اور آٹھ میٹر بجرے پہ ایک اضافی وزن ڈالا گیا جو کہ تھا ایک لاکھ پچیس ہزار نیوٹن اور ہم نے معلوم کیا کرنا تھا ہم نے معلوم یہ کرنا تھا کہ جب ہم اتنا وزن ڈالیں گے وہ جو بجرہ ہے وہ مزید کتنا پانی کے اندر جائے گا سنٹ جو اضافی وزن کارگو کا ڈالا گیا ہے وہ کس کے برابر ہوگا اچھال کی فورس کے کیونکہ اگر برابر نہیں ہوگا تو وہ تیار نہیں سکے گا اگر وزن بڑھ جائے گا تو وہ ڈوب جائے گا سنٹ یہاں پہ جو اضافی وزن ڈالا گیا ہے اس کے مطلب وزن کی ہم کہیں کہ اضافی وزن ہمارے پاس کتنے جو ہمیں دیا گیا ایک لاکھ پچیس ہزار نیوٹن اور اچھال کی فورس ہمیں پہلے سے معلوم ہے رو وی جی ہم نے قیمتوں کا اندراج کیا اور ہم نے سب سے پہلے وولیم نکالا اس کے بعد ہم نے دیکھا وولیم کس کے برابر ہوتا ہے اور اس لمبائی کے یا گہرائی کے ضرب کے برابر تو ہم نے یہاں سے وہ گہرائی معلوم کی قیمتوں کا اندراج کر جو ہمارے پاس 0.04 میٹر نکلی ہم نے اس کے سینٹری میٹر میں تبدیل کیا جو کہ چار سینٹری میٹر نکلی یعنی کہ وہ بجرہ ایک لاکھ پچیس ہزار نیوٹن کے وزن کے بعد مزید چار سینٹری میٹر تک نیچے چلا جائے گا جی تو سرویرٹس ہمارے آج کے لیکچر میں ہم نے دو مثالوں کو حل کیا مثال نمبر سات شریعہ پانچ اور سات شریعہ چھے تو سرویرٹس ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ